تو کیا حال ہے دوستو کیسے ہو سال لوگ ٹک ہوئے اور آج ہم بات کرنے والے The Wrong Way To Use Healing Magic کے اپسوڈ نمبر 3 کے بارے میں تو بنا وقت کو آئے بڑھیں گے مقصید اس کی ویڈیو میں اب شورٹ کے شارٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے جو روز ہوتی ہے وہ اٹھا کے فیک دیتی ہے اس کو جنگل گندہ اور یہ جنگل بجاتا ہے لینڈ کرتا ہے اور کرتا ہے نیچے دھرام سے لیکن وہ اپنے آپ کو ہیلنگ میجی کے مدد سے ہیل کرتا رہتا ہے جس کے ویسے اس کو چھوٹ زیادہ نہیں لگتی ہے اور یہ نیچے آرام سے لینڈ کر جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہیٹ کرتا ہوں یہ ایڈمیٹ کرنے میں لیکن اب روز نا آرڈ کیا ہے تو میں جان نہیں سکتا ہواپس جب تا اس کا آرڈ پورا کر دوں اس کو گرینڈ گرزلی مارنا ہوتا ہے جو کہ دو میٹر سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو دھوننے کے لیے آگے نکھل پڑتا ہے اب اس کو لگتا ہے کہ اس کو دھوننے اتنا آسان ٹھون نہ آنے والا ہے لیکن دیکھنے کو ملتا ہے اچانکہ وہ گرینڈ گرزلی کے پیچھا آجاتا ہے اور اس کو چیز کرنے لگتا ہے تو اس کو دھوننا تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا اس کو ایکچولی لگتا ہے کہ یہ برکو چیز ڈاؤن کر لے گا سپیٹ کے معاملی میں میں روز کے سامنے جب بھی وہ اس سے بہت زیادہ ختم آگا ہے اب اس کو لگتا ہے کہ ون آن ون فائٹ میں تو یہ سکوئیز گئے ہرا دیکھا لیکن دیکھنے کو ملتا ہے اس کا پریبار جو ہوتا ہے وہ پیچھے ساتا ہے دو اور بھالو آ جاتے ہیں جس کے بعد یہ در کے اور پاگنے لگتا ہے ندی کے اندر گرتا ہے ندی میں ڈوبے رہتا ہے جب تو کوئی بھالو سارے چلے نہیں جاتے ہیں بھالو آپس نکل جاتے ہیں تو یہ تیار کے کنارے پر وہاں نکلتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے راشن کنٹین اور نائیف توڑا بھٹ کھاتا ہے چیزوں کو سوچ رہا ہوتا ہے اور پیڑ پر نشان مارک کرتا ہے تاکہ اس کو دن کا یاد رہے کتنے دن ہو رہے پہلے دن یہ رام سے سروائیو کرتا ہے اپنے آپ کو ہیل کرتا ہے اگلے دن ہو جاتا ہے اب یہ ہنٹ کے لیے جانے والا ہوتا ہے اور دھونڈنے والا ہوتا ہے راستے میں پیڑ پر نشان مناتا ہو جا رہا ہوتا ہے تاکہ یہ راستہ نہ ہوڑے کھانا پی کوئل رہا ہوتا ہے حوہبار آتا ہے یہ اچانک سے یہ لوگا کی آLab میں آنے والک آئیے دکھنو کو ملتا ہےzag جو بہتا ہے وہ باہر آتا ہے بھرات آہ کنٹین bako ریل کرتا ہے وہ ریبز گو قالی لیکن اور وہ اس کو چیز کرتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے žاک defect اس کو سمجھانے کی کوشش بھیڑا ہوتا ہے سکتا ہے بہت خطرہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کے پیچھے ہی رہتا ہے اس کے پیچھے اور اس کا ساoked ڈریسٹی کا راستہ دکھانے کے لئے اس کا آگے بڑھ جلتا ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ملتا ہے کہ پوری کی فلی فیملی جو ہوتی ہے وہ وہیں رہتی ہے اور سو رہے ہوتے ہیں اب یہ منٹر کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ اگر ان لوگ کے ایکشن ہونے والا ہے اور یہ بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ ریبٹ سے خوش بھی ہوتا ہے اب اس کا پانی تو ختم ہو گیا ہوتا ہے تو ندی کا پانی نکالتا ہے ندی کا پانی اٹھا کے پی ل دن لگتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے ہیلنگ کرنی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ پوائزن کی طرح ہوتا ہے ہیل نہیں ہو پاتا ہے لیکن وہ کھرگوش اس کے پاس آتا ہے اس کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد اگلے دن ہوا ایک اور نری دکھاتا ہے ایک چھوٹی سی جگہ جہاں کا بارٹل ہوتا ہے بہت کلیر ہوتا ہے جس کو یہ آرام سے پی سکتا ہے اتنے میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو ریبٹ ہوتا ہے اس کو ڈرن لگ رہا ہوتا ہے اور یہ ڈر کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کے اور کیا رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے صرف بلڈ لشٹ کی ہی مہک آ رہی ہے اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وہ بھی کبھی مار سکتا ہے اس کی حالت خراب ہوتا ہے دونوں کے دونوں تکے ہوتے ہیں یہ دوارے سے گرینڈ گریزلیو دیکھتے ہیں اور کیا رہا ہوتا ہے کہ ان لوگ کو ایسے دیکھ کے مجھوال اچھا لگ رہا ہے لیکن امین کو ہرائے بینا تو گھر واپس جا بھی نہیں سکتا ہوں پھر یہ پلان کرنے لگتا ہے کہ اگلے دن آئ گا اور ان لوگ ہرائے گا اگلے دن ہوتی ہے بارش خروش سے روگ لیتا ہے جب تو بارش نہ رک جائے یہ رک جاتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے بارش رک جاتی ہے اب یہ بانت کے نکل پڑتا ہے اور جانے والا ہوتا ہے اس جب وہاں جاتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی دونوں جو گریزلی ہوتے ہیں وہ مڑ چکے ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اس کا پھر وہ کیا اور پتہ چلتا ہے کہ اس سامنے ہی ان لوگ کو مارا ہوگا کو قبول ہوگا اور پائزن کر دیا ہیں اور ان لوگوں کھانے کے لیے نہیں مار آتا ہے صرف صرف فن کے لیے مارا تھا اور فن کیا تھاrd roommate شوں ڈالدہ بچہ جو جو ہوتا ہے وہ پتروں میں دوا ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آتا ہے وہ دیکھرا ہوتا ہے وہ اپنے ماب کو جانے کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جگہ نہیں پاتا ہے . ہے وہ بتاتا ہے کہ دس دن سے وہ جھنگل کے اندر اور روز جو ہے اس نے وہاں پہ بھیج رکھا ہے اس کو ٹریننگ کے لیے اور اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں مگر یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ ساتھوں میں بلیپ کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ ساتھ بلکل ٹھیک رہے گا اس ساتھا جو ہوتا ہے وہ کھانا پینے کھا رہا ہوتا ہے تیاری کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سٹریچ کرتا ہے ایک ہاتھیار واناتہ ہے ساتھ ملیتا ہے چاکو اورشارہ ہوتا ہے وہ سسنک کو مان دے کروز جو ہوتا ہے اس کو راستہ دکھانے لگتا ہے یہ جا رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے تیجھے جاتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے وہ سامپ ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کر رکھا ہوتا ہے وہ بھالو کے بچے نے دس گیم آب کو اس نے ابھی ابھی مار رہا تھا وہ اٹیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر اور جب اس کو آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اس کو یہ ٹیرپائنگ ہے لیکن یہ روز جتنا ٹیریفائنگ نہیں ہوتا ہے جو بھالک پر وہ اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے اتنے میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ساتھا جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور اس کے مو سے کسی طرح بستا ہے اور وہ جو لکڑی کا اس نے ہتھیار بنایا ہوتا ہے وہ سیدھے اس کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے اور تھوڑا سا چوٹل ضرور کر دیتا ہے اس ساپ کو اور وہ اپنے پود سے ہی مارتا ہے اور اس کو دوسرے تو مار کے دور گیرا دیتا ہے اور یہ Codecל پر جاتا ہے لیکن یہ اپنا آپ کو ہیل کرتا ہے یہ سامس جو ہوتا ہے یہ اس کو woranٹہ کرتا ہے اس کو کسی طرح ڈوج کرتا ہے بھی اس کے بات سوس ہو جاتا ہے اچھا بڑیا ہے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ Srg ہیل کر سکتا ہے جب پیٹ درد ہوا تھا تو اسی سے اس نے سیکھا تھا اور ہیل کرتا ہے اس کا ایک ہچوٹل ضرور ہوتا ہے وہ سامپ ہوتا ہے اس پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹا سر کے پاس اپدر اٹک کرنے کے لیے اور اس قسمم کی تصور ایک آنکھ میں ی glowing hit گھڑ جاتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس رہتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا ریبنج جو ہوتا ہے وہ اسے مل چکا ہوتا ہے اب یہ ہیل تو کرنا چاہتا ہے بھالو کو بھی خود کو بھی لیکن اس ویرم کو نیوٹرلیز فرنے میں اس نے اتنی زیادہ بار استعمال کر لی تھی کہ اب یہ مو نہیں کر سکتا ہے لیکن دیکھنے کو ملتا ہے جو سامپ ہوتا ہے دوبارہ سے جگ جاتا ہے اور اٹیک کرنے والا ہوتا ہی ہے لیکن اوپر ساتھ آتی ہے روز اور روز ہوتی ہے تگڑا سے پنچ کرتی ہے کیری ہوتی ہے دم سنیک تو یہ ایسا ہی پڑے رہنا چاہیے تھا اور اسی طرح سے بڑھ جانا چاہیے تھا اور یہ پنچ کر کے ہی اسے مار دیتی ہے پس ساتھ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر سے کیسے پتا چلا ہے کہ وہ یہاں پہ ہے تو بتاتی ہے کہ یہ چھوٹا سا خرگوش تھا اس نے بتا ہے اور پتا چلتا ہے وہ جو خرگوش ہوتا ہے وہ اس کا پیٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کوکرو اور یہ اس کے پاس آیا ہوتا ہے تاکہ یہ واچ آور کر سکے اور اس کو پوری طرح سے سمبھال سکے روز کو بتا ہوتا ہے کنہ نہ کچھ بول سکتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ چاہیے نیر بھائی تھی اس کے کیونکہ اس کو مرنے تینا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ انٹرویں نہیں کرنا چاہتے تھے کسی بھی چیز میں لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیار ہونے والا ہے یہاں پہ اور وہ اس مونسٹر کو جانتی ہے یہ ڈیمن لارڈ آرمی کا مونسٹر ہوتا ہے سگلیز جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا پچھلے بار لاشٹ ان ویزن میں اس کو فنش کرنے میں اور تب سے یہ شاید فورسٹ کے اندر ہی رہ رہا تھا اور میں نے ایکسپیکٹ نہیں گیا تھا کہ گرینڈ گریزل کو یہ مار دے گا پھر اس جو ہوتے یہ بتانے لگتی ہے کہ یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی گرینڈ گریزل سے یہ فائٹ زیتے گا بھی وہ خالی گین کرونا چاہتی تھی اس کو ایکسپیریس کی سٹرانگر بن سکے لیکن جس طرح سے اس نے سنیک کو ہرائے اور یہاں پہ جو چیزیں انٹرسٹنگ ہونے لگی تھی وہ خالی بہت کرنے سے مزا آرہا تھا بہتنے میں وہ جب آلو ہوتا ہے وہ گزہ کرنے لگتا ہے روز کے اوپر لیکن وہ کہتی ہے لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ تر کو پسند کرنے لگا ہے اس ساتھوں سے پیٹ کرتا ہے تو کام ہو 格 جاتا ہے اور یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں اور ان دونوں کو ابھی ساتھ لے کے جانے والے ہوتے ہیں پھر اس کو کری کرتا ہے روز اس کو کری کرتی ہے اور یہ چاروں پہ چاروں ایک ساتھ یہاں سے موگ کردے والے ہوتے ہیں اور ان ساتھ جو ہوتا ہے وہ پاس ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہی پہاڑ کے پاس پاستے ہیں وہاں بیٹے رہتے ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو کولیف هی ہو چکا ہے آپ سے میرا رائٹ ہیںڈ من بین پرنگی کے لیے اور تو میرے ساتھ بیٹل فیلڈ میں کھڑا ہو سکتا ہے تو انہوں بھی بیسک اپنے فیلڈ نہیں کیے ہیں لیکن تیرے پاس وہ چیزیں ہیں جس تو بیٹر فیلڈ میں جا سکتا ہے تیری ایبیلیٹی پینٹ سینے کی فیزیکل اپ کی ٹیوب تیرا مینٹل سٹیٹ یہ جو باقی دو ہیلڈ تھے ان کے پاس کبھی بھی ایچیز آئی نہیں تھی تو ایچیز میں ان لوگوں سے بہت آگے اس لئے تجھے پراوڈ ہونا چاہیے خود پہ شاید اس ریٹ میں ہم ان لوگوں بچھا پائیں گے کیونکہ جو ڈیمن آرمی ہیں وہ اٹیک کرنے والی ہم لوگ کے اوپر جلدی اوپر جو ڈیمن لارڈ ہوتا ہے وہ امیلیا ویرگیٹو بلاتا ہے جو کامانڈر ہوتی ہے تھرڈ آرمی کی اس سے پوجھ رہا ہوتا ہے پروسس کیسا جلتا ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جو پریپیریشن ہے لگر پینڈم کو انویڈ کرنے کی وہ پوری طرح سے سمودھلی چل رہی ہے اور ہماری جو یونٹ ہے وہ پر پیار ہو چکی ہے پوری طرح سے اٹیک کرنے کے لیے اور ہم جلدی سے جلدی جائیں گے وہاں ایڈوانس کریں گے اٹیک کرنے کے لیے ویڈیو میں تاتا کے لیے بے بے سیونا رہ چیز اوت